آپ دیکھ رہے ہیں انہونی تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس کہانی کی اور برسات کا موسم تھا کسی بھی وقت بارش آ سکتے تھے آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے بجلی چمک رہے تھے اور بیچ بیچ میں بہت زور زور سے بادل بھی کرج رہے تھے اس سونسان راستے پر میں اپنی بائی کے لیے آگے بڑھے جا رہا تھا اس راستے پر میرے علاوہ اور کوئی شخص نظر نہیں آ رہا تھا اور ایسا ہو بھی کیوں نہ کیونکہ تب رات کے قریب بارہ بج رہے تھے حالانکہ اگر میری جگہ کوئی اور انسان ہوتا تو اتنی رات گئے اس موسم میں باہر نہیں نکلتا مگر مجھے نکلنا آج ضروری تھا دراصل تھوڑی دیر پہلے ہی مجھے فون آیا تھا میرے خاص دوست کا کہ اس کے پتا جی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس نے انہیں ہسپتال میں بھر دی کیا ہے تو بس وہیں سے لوٹ رہا ہوں انہیں دیکھ کر اب ان کی حالت صحیح ہے شاید دل کا دورہ تھا مگر نصیب بڑھیا تھا اس لیے انہیں کچھ ہوا نہیں جیسا کی راستے پر میرے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آ رہا تھا اس لیے میں بائک کو تیجی سے بھگائے جا رہا تھا حالانکہ موسم تھنڈ کا نہیں تھا مگر موسم میں نمی تھے اور اس لیے تھوڑی تھوڑی تھنڈ بھی لگ رہے تھے خیر میں بائک چلا آئے جا رہا تھا کہ تبھی ایک آئیک آسمان کالے بادلوں سے پوری طرح سے گر گیا اور ایک جوڑ دار پادل کرجنے کی آواز کے ساتھ برسات شروع ہو گئی مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اب میں کیا کروں بارش میں بھینگنے کی میری عادت نہیں تھے اگر میں اس بارش میں بھینگا تو پکہ بیمار پڑھی جاؤں گا تبھی میری نظر وہیں پاس ہی میں ایک بند دکان کے باہر ایک شیڈ پر گئی میں نے سوچا جب تک بارش نہیں رکھتی کیوں نہ اس شیڈ کے نیچے ہی رہا جائے لہٰذا میں نے اپنی بائک کو اس بند دکان کی شیڈ کے باہر روکا بارش بہت ہی تیجی سے برسے جا رہے تھے لگ نہیں رہا تھا کہ ابھی تھوڑی ہی جلدی میں جھوٹ جائے گی اس لیے میں اس شیڈ کے نیچے خود کو کمفٹیبل کر کے کھڑا رہا اور بارش کے رکنے کا انتظار کرتا رہا ایک آئیک بارش اور بھی تیج اور بھی تیج ہوتی گئی میں نے اپنے بائک کے ٹکی میں چیک کیا کہ شاید میری وائف نے رینکوٹ بھر دیا ہو مگر اس میں رینکوٹ تھا ہی نہیں وہ بھی شاید بھول گئی ہوگی اس کی بھی کوئی گلتی نہیں ہے خیر میں وہیں پر کھڑے رہ کر انتظار کرنے لگا اس گھنگو اور بارش کے رکنے کا مگر بارش تھے جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے وہ اور بھی تیج اور پھر اور بھی تیج ہوتی جا رہے تھے ساتھ میں باطل کر رہ تھے اس پورے راستے پر میں اکیلا تھا کہیں نہ کہیں مجھے در بھی لگ رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رکوں یا اس بارش میں بھینگتا ہوا اپنے گھر چلا جاؤں مگر پھر سوچا کہ اگر میں بھینگتا ہوا گھر گیا تو ایک تو بیمار پڑوں گا اوپر سے وائف ٹانٹے گی اس کا الگ ڈر خیر میں وہیں پر کھڑا ہی رہا ابھی میں وہاں پر کھڑے کھڑے خود کو کسی طرح اس ٹوٹے فوٹے شیڈ کے نیچے بارش سے بچانے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ تبھی میری نظر سلک کے دوسری اور ایک انسان پر گئی میں نے دیکھا کہ وہ انسان ایک پیڑ کے نیچے کھڑا تھا شاید وہ بھی بارش سے بچنے کے لیے ہی اس پیڑ کے نیچے کھڑا تھا بادل بہت زور سے کرج رہے تھے اور پجلی بھی چمک رہے تھے ایسے میں ایک پیڑ کے نیچے کھڑا رہنا اچھا نہیں ہوتا اس لئے میں نے اس آدمی کو آواز لگا کر کہا اوہ بھائی صاحب بھائی صاحب پیڑ کے نیچے مت کھڑے رہا ہو ادھر آ جاؤ یہاں شیڈ ہے مگر میری بات سن کر بھی جیسے اس آدمی نے انسنا کر دیا اور وہ وہیں اس پیڑ کے نیچے ہی کھڑا رہا مجھے لگا کہ میرا کیا میں نے تو آواز دی تھی اب اگر وہ ہی نہیں آیا تو اس میں میری کیا گلتی پر تب ہی ایک دم سے بجلی چمکی اور بجلی چمک کر اس آدمی کے اوپر گر گئی میں ڈر کے مارے ایک دم سے کانپ گیا مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا کہ یہ پلور میں ہی کیا ہو گیا وہ آدمی ایک دم سے زمین پر گر گیا میں بھاگتا ہوا اس آدمی کے پاس گیا اور اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا مگر جیسے ہی میں اس کے پاس گیا اور اس کا مو اپنی اور گیا تو ایک دم سے اس آدمی نے میرا گلا پکڑ لیا اس کی شکل دیکھ کر میری تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے اس کا پورا چہرہ جلا ہوا تھا بال بھی جگہ جگہ سے جلے ہوا تھے تب ہی اس آدمی نے میری اور دیکھا اور اپنی لال آنکھوں سے مجھے گسے سے دیکھنے لگا مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا ہے ابھی تو اس کے اوپر بجلی گری تھی اور یہ پھر صحیح سلامت کیسے ہے مگر تب ہی مجھے دھیان آیا کہ اس کی آنکھیں پوری طرح سے لال ہے جیسے لال بطی جل رہی ہو میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے اتنے میں ہی اس راستے سے ایک گاڑی گزری میں کسی طرح اس آدمی سے چھوٹ کر بھاگتے بھاگتے اس گاڑی کے پاس پہنچا میں نے انہیں پوری بات بتائی اور پھر اس آدمی کی اور دیکھ کر اشارہ کیا مگر وہاں آپ کوئی آدمی تھا ہے نہیں میں سمجھ گیا کہ یہاں ماملہ کچھ صحیح نہیں ہے میں نے اپنا بائک اٹھایا اور بارش میں بھینگتے ہوئے اپنے گھر کی اور نکل گیا مگر وہ سب کیا تھا یہ آج تک میں سمجھ نہیں پایا تو دوستوں یہ تھی آج کی کہانیاں دوستوں آج کی یہ کہانی ویرات کی ہے ویرات جو کی ان دنوں بہت مشکل دور سے گزر رہا تھا دراصل ویرات کی پتا جی کو کینسر کی بیماری تھی جس کے علاج کے لیے ویرات اپنے پتا جی اور چھوٹے بھائی موہن کے ساتھ ممبئی آیا ہوا تھا ویرات اور موہن جیسے تیسے اپنے پتا جی کو لے کر ممبئی تو آ گئے تھے مگر نہ تو ان کی یہاں کسی سے کوئی جان پہچان تھی اور نہ ہی ان کے پاس اتنے پیسے تھے کی وہ کسی ہوتل میں رکھ سکیں کچھ دنوں بعد ویرات کے پاپا کو ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کر لیا گیا اور آپریشن کی ڈیٹ ایک ہفتے بعد کی دی گئی مگر اب پریشانی یہ ہو گئی کہ ویرات اور موہن کو ہفتہ بھر رہنے کے لیے کوئی کمرہ وغیرہ مل نہیں رہا تھا لیکن ان لوگوں کے یہ پریشانی بھی بہت جلد ہی مٹ گئی جب ایک دن ویرات کی ملاقات ایک کونٹریکٹر سے ہوئی اور ویرات کی پریشانی سن کر اس نے کہا دیکھو ایک فلیٹ تو ہے میرے پاس ویرار میں مگر تمہارے پتا جی جہاں بھرتی ہیں اس ہاؤسپیٹل سے تھوڑا دور پڑ جائے گا میں تمہاری تکلیف سمجھتا ہوں اس لیے اتنا کم بھڑا ہے ویرات نے سوچا کہ دردر بھٹکنے سے تو اچھا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ اس فلیٹ میں رہ لے اگر ہاؤسپیٹل سے تھوڑا دور بھی ہوگا تو وہ ٹرین سے آنا جانا کر لے گا لہذا ویرات نے اس کونٹریکٹر کو ہاں کر دیا اور دوسرہی دن اپنے بھائی کے ساتھ اس فلیٹ میں رہنے آ گیا بیلڈنگ جیادہ بڑی نہیں تھی اور سب سے عجیب بات تو یہ تھی کہ اس چار منزلہ امارت میں ویرات اور اس کے بھائی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا گھر بیلڈنگ بھی تھوڑی آف سیڈ پر تھی تو شاید اس لیے ایسا ہوگا یہی سوچ کر ویرات نے اتنا دھیان نہیں دیا وہ دونوں بھائی آرام سے اس فلیٹ میں رہنے لگے ویرات روزانہ ٹرین سے ہی ہاؤسپیٹل آنا جانا کیا کرتا تھا ایک رات کی بات ہے ہاؤسپیٹل سے نکل کر ویرات کو اپنے فلیٹ تک آنے میں کافی رات ہو گئی تھی ویرات جب اپنے فلور کے کوریڈور میں چل رہا تھا تب ہی اسے کسی کے پائل چھمچھمانے کی آواز آنے لگی اس نے جب دھیان سے سنا تو پتا چلا کی آواز اس فلور سے نہیں بلکہ اس کے اوپر والے فلور سے آ رہی ہے ویرات نے ایک پل کو سوچا کہ اوپر والے فلور پر جا کر دیکھے مگر جیسی ہی اس نے اپنا ایک پیر سیڑھیوں کی اور بڑھایا کہ وہ پائل کی آواز ایک دم سے بند ہو گئی دھکان کے مارے چور ہو چکا ویرات اور دماغ نہ لگاتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گیا ہاتھ مو دھو کر ویرات اور موہن ابھی کھانے بیٹھے ہی تھے کہ تبھی موہن بولا بھئیہ یہ بیلڈنگ کچھ الگ نہیں ہے مطلب اتنی بڑی بیلڈنگ میں صرف ہم ہی ہیں اس پر ویرات بولا یہ تو ہے مگر ہمیں کافی سستے میں ملا ہے اور ہم نے اڈوانس بھی دے دیا ہے پھر کھانا پینا ہو جانے کے بعد ویرات اور موہن پیر فیلا کر پسر گئے چونکہ ویرات بہت تھکا ہوا تھا اس لیے اسے نیند بھی بہت جلد آ گئی وہ بیلڈنگ اور آس پاس کا پورا علاقہ پوری طرح سے خاموشی میں ڈوب چکا تھا مگر تب ہی خاموشی کو چیرتی ایک آواز نے ویرات کو نیند سے جگا دیا وہ آواز ویرات کے فلیٹ کے اوپر جو فلیٹ تھا اسی سے آ رہی تھی جیسے کوئی بار بار زمین پر پیر پڑک رہا ہو ویرات نے اپنے بگل میں سو رہے موہن کی اور دیکھا تو موہن گھوڑے بیچ کر سویا ہوا تھا جیسے اسے وہ آواز سنائی ہی نہیں پڑ رہی ویرات کو بڑا عجیب لگا کیونکہ اس پوری بیلڈنگ میں ان دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا تو پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے یہ پتہ لگانے کے لیے ویرات اٹھا اور دھیرے دھیرے کمرے سے باہر نکلنے لگا تاکہ موہن جاگنا جائے ویرات جب کمرے سے باہر نکلا تب کوریڈور میں چاروں طرف بس اندھیرہ پسرا ہوا تھا اس پورے کوریڈور میں اگر روشنی کا کوئی ذریعہ تھا تو صرف ویرات کے فلیٹ کے باہر ٹیمٹیما تھی ایک پیلی سی لائٹ جسے ویرات نہیں لگایا تھا خیر اس بیمار سی لائٹ کی دھندلی روشنی میں ویرات سیڑھیوں کی اور بڑھنے لگا اس وقت وہاں خاموشی اتنی زیادہ تھی کہ ویرات اپنے دھڑکنوں کی آواز بھی ساف ساف سن پا رہا تھا خیر ویرات اس فلور پر پہنچا تو پایا کہ وہاں پر بھی پورا اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے صرف ایک کمرے کے باہر جل رہی لائٹ کو چھوڑ کر وہاں اور کوئی لائٹ نہیں تھی اس کا مطلب ساف تھا کہ اس کمرے میں کوئی رہتا ہے ویرات اس کمرے کی اور بڑھنے لگا چلتے چلتے جب اس کمرے کے دروازے پر پہنچا تو دروازے پر ایک جنگ لگا ہوا تالہ لٹک رہا تھا پر اگر اس کمرے میں کوئی نہیں رہتا تو کمرے کے باہر لائٹ کیسے جل رہی ہے یہی سب سوچتے سوچتے ویرات پلٹ کر اپنے فلیٹ میں جانے کے لیے سیڑھیوں کی اور بڑھنے لگا ابھی وہ سیڑھیوں سے نیچے اُتر ہی رہا تھا کہ تب سیڑھیوں میں بیٹھے کسی انسان سے ویرات کا پیر ٹکرایا اور وہ لڑکتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے جا گی رہا گنیمت تو اس بات کی رہی کہ اسے زیادہ چوٹ نہیں لگی اس نے خود کو سمالتے ہوئے سیڑھیوں کی اور دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا انسان تو دور وہاں ایسی کوئی چیز بھی نہیں تھی جس سے ویرات کا پیر ٹکرائے اس نے سوچا شاید یہ اس کے من کا وہم ہوگا اور ویرات اپنے کمرے میں آ کر سو گیا اگلی صبح ویرات کا دن چریا پھر سے شروع ہو گیا اور رات ہوتے ہوتے ویرات ہسپیٹل سے گھر لوٹ آیا مگر آج پتہ نہیں کیوں ویرات کے بھائی موہن کا چہرہ تھوڑا اترا ہوا سا تھا جس پر ویرات نے پوچھا کیا ہوا سب کچھ ٹھیک تو ہے نا اس پر موہن نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا بھئی پھر ویرات اور موہن کھانا کھانے لگے اور کھانا کھا کر بستر پر لیٹ گئے موہن سو چکا تھا مگر ویرات انتظار کر رہا تھا کہ وہ آواز پھر سے آئے گی یا نہیں لیکن جیسے ہی رات کے بارہ بجے کہ وہ پیر پٹکنے کی آواز ویرات کو پھر سے سنائی دینے لگی اس بار اس نے یہ ٹھان لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آج وہ پتہ لگا کر ہی رہے گا لہذا ویرات اپنے کمرے سے نکل کر باہر آیا اور سیڑھیوں سے ہو کر اوپر جانے لگا اس کے بھیتر ڈر کا نام نشان تک نہیں تھا اگر تھا تو صرف گصہ اور خسیا ہٹ آج بھی اس کمرے کے باہر بطی جل رہی تھی ویرات جب اس کمرے کے پاس پہنچا تو پایا کہ آج دروازہ کھلا ہوا ہے اس نے اندر جھاکا تو ایک لڑکی جس کی کھلے لمبے بال سامنے کی طرف تھے وہ جور جور سے زمین پر پیر پٹک پٹک کر ادھر ادھر چل پھر کر رہی تھی تب ہی ویرات بولا اے پاگل ہو کیا نیچے ہم لگ رہتے ہیں روز رات ہماری نیند بگڑتی ہے ویرات نے اتنا بولا ہی تھا کہ اس لڑکی نے ایک دم سے اپنا چہرہ اٹھایا تو اس کی سکل دیکھ کر ویرات کا ما تھا سن پڑ گیا کیونکہ اس عورت کا چہرہ بڑا ڈراؤ تھا اور اس کی آنکھیں لال سرک تھیں ویرات وہاں سے بھاگا اور بھاگ کر اپنے کمرے میں آیا اس کی فولی ہوئی سانسیں دھیرے دھیرے ابھی شانت ہو ہی رہی تھی کہ تب اس کی نظر بستر پر گئی جہاں سے اس کا چھوٹا بھائی موہن گائب تھا اتنی میں اوپر والے کمرے سے موہن کے زوردار چیک سنائی پڑی چیک سن کر ویرات پھر سے اس کمرے کی اور بھاگا اس وقت وہ جتنا ڈرہ ہوا تھا کمرے دروازے پر رکھا اور اندر دیکھا تو اس کے رگوں میں دوڑتا خون پانی سا ہو گیا کیونکہ اس کمرے کے اندر ویرات کا بھائی موہن زمین پر پڑا ہوا تھا اور وہ لڑکی موہن کے پیر کو پکڑ کر اپنے نکھیلے داتوں سے چبائی جا رہی تھی لیکن پتہ نہیں کیوں یہ بھیانک نظارہ دیکھنے کے باوجود بھی ویرات ڈرہ نہیں اور ہڑ بڑا کر اس کمرے میں گھوس گیا اور جیسے ہی وہ گھوس کہ وہ لڑکی ہوا میں دھوہ ہو گئی پھر ویرات نے موہن کو اٹھایا اور اس بیلڈنگ سے باہر نکل گیا اگلی صبح ویرات سیدھے اس کونٹریکٹر کے پاس گیا اور اسے پوری بات بتا دی تب اس کونٹریکٹر نے بتایا کہ درسل بہت پہلے وہ بیلڈنگ جب بند رہا تھا تب کچھ بدماش لڑکے جبر دستی ایک لڑکی کو وہاں لے جا کر اس کے لڑکی کو بیلڈنگ سے نیچے فینک دیا اور شاید تب ہی سے اسی لڑکی کی آتما اس بیلڈنگ میں بھٹکتی رہتی ہے یہ سب سن کر ویرات اور موہن بہت زیادہ ڈر گئے اور پھر انہوں نے اس بیلڈنگ کی اور مل کر بھی نہیں دیکھا تو دوستوں یہ تھی آج کی کہانی اگر آپ کے پاس بھی ایسی ہی کہانی ہے تو ہمارے ساتھ جرور شیئر کریں تو میں آرین جلدی ملوں گا آپ سے ایسی ہی ایک کہانی کے ساتھ ملوں گا